آداب ناظرین میں محمد دستگیر آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایسے نیوز ہیتراباد یونانی ہاسپیٹل نظامیہ ٹی بی کالج کے سٹوڈنٹ دو مہینے سے لگاتار نرسی، سی ڈبل اے، ان پی آر جسے کالے خانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں سیدہ فلخ نے نظامیہ ٹی بی کالج جا کر ان سٹوڈنٹ کے پروٹسٹ میں شامل ہو کر ان کی حمد آفزائی کی آئیے دیکھتے ہیں اسی کے ایک ریپورٹ ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے جب دلموں سے دم یہ کھونے گناں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے جب دلے خدا کے کھا بے سے آہ 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 جب دلے خدا کے کھا بے سے سب دلے خدا کے کھا بے شرم جب دلے خدا کے کھا بے شرم جب دلے خدا کے کھا بے شرم ہر چینل پر چیپ چیپ کر ڈھکت بہت گھلاتے ہیں ہیٹرول کے دام یہاں پر روز ہی بڑھتے جاتے ہیں ہیٹرول کے دام یہاں پر روز ہی بڑھتے جاتے ہیں تو محدن کے لہاں ہے بار بار آہ 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 کو زرپروشی کی تبنا ہدھ کا زرپروشی کی تبنا ہمارے درے گا سے جب دو کے ہتیاروں سے ڈتنا ارسلہ لئے 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 تی اے سے آزادی اور انرسی سے آزادی ہم چین کریں گے آزادی تو شاہین پاک کے عورتوں سے یہ سرکار بڑھتی ہے پیس کے تیغانوں سے انخلاب آئے گا ایم یو تیرے خون سے انخلاب آئے گا جو ایم یو تیرے خون آباد زندہ باد 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 زندہ ہم آپ کو اپریشیٹ کیا اور یہاں پر بھی آئیں ہم آپ کا اول ہارٹی بھی یہاں پر ویلکم کرتے ہیں اور آپ سے خواہش کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ دو مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں لگاتا ہوں دلیلی پروٹیسٹ کر رہے ہیں بہت ہی خابل تاریف ہے میں آپ سبھی کی امت کو آپ لوگ کے جذبے کو سلام کرتی ہوں سبھی کی کچھنا کچھ مصروفیات ہوٹے ہیں لیکن وہ آپ لوگ کائن نکال کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو بس کسی طرح بے پاک اور بے پاک ہو کر ہمیں اپنا ہوت خانسین کرنا ہے بہت گوڑ تک جانا ہے اور یہ حکومت کو گرانا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ 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 اپنی فاؤن پر دلیلی میں ان پہ ہی حملہ کروا کر ان کو ہی حملہ وار بور رہے ہیں جو ناجہ اس لوگوں کو ارسٹ کر کے لے کے جارے ہیں جو بندہ رہا مندر کی فازت کر رہا تھا اپنی فاؤس کو اٹھا کے لے کے چلے گے تو ہمیں یہی جذبے سے برکارا رہنا ہے آپ کے پروٹیسٹ کو جاری رہنا ہے جب تک یہ خالہ خانوم واپس نہیں ہوتا ہم ایسے ہی پروٹیسٹ کرتے رہیں گے اور سب ہی کو چاہیے کہ آپ لوگ کی ہمت افضائی کریں آپ لوگ کے حوصلے کو پڑھائیں کیونکہ آپ لوگ ہیتراباد میں پہلے ہیں جو اتنا مطلب آپ لوگ ہی پہلے ہیں جو دو مہینے سے زیادہ ہو گیا اور رضームتار روز پروٹیسٹ کر رہے ہیں سلام غرضیو پرistry موتر جب موردہ باد سلطر موتی موردہ باد اب�ک شاہ مردہ باد ابھیک شاہ مردہ باد دللی پولیس مردہ باد دللی پولیس مردہ باد مردابات مردابات یوگی ہے دیتیانات مردابات مردابات ان خلاف زندابات ان خلاف زندابات ہندوستان سارٹ کروں اسلام علیکم یونانی ہسپیٹل نظامیہ ٹبی کالج کے سٹوڈنٹس ماشاءاللہ دو مہینے سے لگاتا روز پروٹیس کر رہے ہیں بہت خابل تاریف ہے ان سبھی بھائی اور بہنوں کو ان کی حمد کو ان کا جذبے کو میں سلام کرتی ہوں ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی حمد افضائی کریں ان کے حوصلے کو بڑھائیں سبھی کے کچھ نہ کچھ مصروف یاد رہتے ہیں لیکن پھر بھی سٹوڈنٹس روز ٹائم نکال کر پروٹیس کر رہے ہیں تو بس اسی طرح بے خوف اور بے بگ ہو کر ہمیں اپنا حق حاصل کرنا ہے اتنا عزلوم ہو رہا ہے ہماری خوم پر دلی میں ان پہ یہ حملہ کروا کر ان کو یہ حملہ وار بول رہے ہیں نہ جائز لوگوں کو ایرسٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں جو بندہ مندر کی حفاظت کر رہا تھا اس کو بھی اٹھا کے لے کے چلے گئے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تھک گئے یا رک گئے بھی بہت دور تک جانا ہے اور ہمیں یہ حکومت کو گرانا ہے جو کچھ لوگ اور کچھ انبھکت بول رہے ہیں کہ ہم کو غلط فیامی ہے سی اے اور ان پی آر سے کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوگا صرف انبھکتی نہیں اس میں کچھ ہمارے ہندو بھائی بھی ہے جو ایسا بول رہے ہیں شاید ان کو پوری جانکاری نہیں ہے میں ان سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ غلط فیامی ہم لوگ کو نہیں ہے غلط فیامی تو غلط فیامی تو آپ لوگوں کو ہے ہمارے لیڈرز ہمیں گمراہ نہیں کر رہے بی جے پی گورنمنٹ آپ کو گمراہ کر رہی کیونکہ این پی آر یا این آر سی کے لیے ڈاکیمنٹ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں ہندو سکھ کرشن سب کو بتانا ہے سیٹیزن شیپ پروف کرنے کے لیے سب ہی کو لائن میں ٹھہرنا ہے بعد میں سب کو سیٹیزن شیپ مل جائیں گی مسلمانوں کو نہیں ملیں گی لیکن پہلے آپ سے بھی سیٹیزن شیپ آپ کی چھینی جائے گی آپ کے جو ووٹنگ رائٹس ہے پروپٹی ہے جو بینک بیلنس ہے وہ چلے جائے گا اس کے بعد آپ کو سیٹیزن شیپ ملی گی خود لمبا پروسس ہوگا خود لمبا پروسس ہوگا اور اس کے بعد کیا وہ دلیتز، ایسیز اور ایسٹریز کے رائٹس کیا وہ برخرار رہنے والے ہیں پاکستان، بانگلہ دیش اور افغانستان کے کچھ لاکھوں ہندو سکھ کے لیے کیا پورے 133 کارڈ ہندوستانیاں پریشان ہوں گے اور انپی آر کے فارم میں جو انفرمیشن لینے والے ہیں وہ تو ان کے سیاسی فائدے کے لیے ہیں وہ تو ان کے سیاسی فائدے کے لیے ہیں اور اگر انپی آر نورمل سینسز ہے تو مدر ٹنگ اور پیرنٹس کی ڈیٹ آف ورث اور پلیس آف ورث پوچھنے کا مقصد کیا ہے انبھکت اتنے اندھے ہیں کہ سمجھو اپنا دیش ایک کشتی ہے سمندر میں ایسا ڈوبرا تو نیچے جو جارہا وہ لوگوں کو نہیں دیکھتا جو اوپر کا دیکھ کے بولتے ہیں کہ ہمارا دیش آگے بڑھا اوپر جارہ کیا چھے سال میں اب تک اچھے دن آگئے گورنمنٹ بڑھ گیا ہے کرپشن بڑھ گیا ہے رائٹس ہو رہے ہیں ہر جگے پوری میڈیا جو ہے وہ کیاپچر ہو چکی ہے کسانوں کا بھی نقصانوں آئے وہ بھی سوسائٹ کر رہے ہیں آخر فیدہ کیا ہوا ہم کو بی جی پی گورنمنٹ سے اب تک جو ٹرمپ آ کے چلے گیا اور جو اوپا آ کے گئے تھے اس سے کہ آپ لوگ خوش ہے ہمارے ایکاؤنٹ میں تو پندرہ لاکھ نہیں دالے موڈی لیکن خود جو ہے پندرہ لاکھ کا سوٹ پہ لیت اوبام آئے جب تک اون کے پاس خالی ایک ہی مددہ ہے پاکستان آخر پاکستان سے ہم کو کرنا کیا ہے انہوں جو پاکستان کر رہا ہوں ہم لوگوں کو کرنا ضروری ہے انہوں اگر کوئے میں کود گئے تو کیا ہم بھی جا کے کوئے میں کود جاتے ہیں پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے اور انڈیا ایک سیکیولر کنٹری ہے فرق ہے چاہے دیش پورا برباد ہو جائے ڈھوپ جائے لیکن مسلمان مرنا چاہیے ان کو یہاں سے نکال دینا چاہیے یہ سون چہند بھکتوں کی یہ تو وہی بات ہو گئی کہ چاہے پتی مر جائے لیکن سوتن ودوا ہونی چاہیے لگے لگی آگ تو جائے گے گھر کا عزت میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے مسلمانوں کا برابر کا حق ہے ہندوستان کے اوپر کچھ لوگ بولتے کی سترہ کھوڑ ہے شاید پچیس کھوڑ ہے یا تیس کھوڑ ہے لیکن جتنے بھی ہیں ہم کوئی ہندوستان چھوڑ کے جانے والے ہیں نہیں ہندو مسلم سکھ اسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی اور یہی ہندوستان کی خوبصورتی ہے اس کو برخارہ رکھنے کے لیے ہمارے ہندو بھائیوں کو آگے آنا پڑے گا اور ہمارے سکھ بھائی تو بے مثال ہے جو کرونا وائرس سے ڈر رہے آپ لوگ کرونا وائرس سے ڈینجر یہ کمیونل وائرس ہے دیکھیں جے اب تک تو بول رہے تھے کیسی آر مو کھولو مو کھولو کیسی آر سر آلریڈی بول دیئے کی جو ہے نا اسمبلی میں وہ ریزیلیشن پاس کریں گے سی اے کے خلاف این پی آر پر سٹے لگائیں گے جب وہ بول دیئے تو ضرور لگائیں گے ہمیں پوری امید ہے ہندو مسلموں کے دو آنکھ ہے وہ بے شک ہمارے حق میں صحیح فیصلہ کریں گے